بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اختیار کرو تقوی والی زندگی اختیار کرو اور فرمایا کہ اہل مدینہ کا خیال رکھو اہل مدینہ کا خیال رکھو کیونکہ فرمایا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ مدینہ کے اندر رہوں گا اور مدینہ میں یہ میری قبر ہوگی اور مدینہ ہی میں سے اٹھ کر میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اور فرمایا کہ مدینہ کے اندر رہنے والے جتنے ہیں یہ سب میرے پڑوسی ہیں جو میرے پڑوسیوں کے خیال کرے گا تو کل روز قیامت میں میں ان کا گواہ اور شفی بنوں گا ان کے لئے شبات کروں گا اور جب میرے ان پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرے گا ان کے خیال نہیں کرے گا ان کے بارے میں بری بات کہے گا تو فرمایا کہ اس کو کل روز قیامت میں تینت الخبال پینا پڑے گا تینت الخبال تینت الخبال کیا ہے تینت الخبال کہتے ہیں اہل جہنم کا نچوڑ ان کا پسینہ ان کا کچلہو ان کا یہ جو بھی نکلے گا تو عذاب کے بعد فرمایا وہ جو ہے تینہ تلخبال جو ہے وہ ان کا پینا پڑے گا گو ہے کہ یہ سزا ان کو ملے گی جو میرے پڑوسیوں کے بارے میں بری بات کرے گی سخت سزا ہے یہ بات کہی تو لکھا ہے کہ ایک بزرگ جینب وہ مدینہ تیبہ گئے اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے کھانا کھایا تو دئی کھائی دئی کھائی تو دئی کھٹی تھی تو انہوں نے کہا کہ مدینہ تیبہ کی دئی کھٹی ہے یہ بات کہی تو رات کو جب سوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے خواب میں آئے اور آپ بڑے ناراض ہیں اور آپ نے دیکھا اس کو اور ڈانٹا فرمایا کہ جا نکل جائے یہاں سے وہاں چلا جائے جہاں کی دیٹ میٹھی ہے نکل جائے یہاں سے ان کی آنکھ کھل گئے اور وہ تو بڑا گھر رہے پریشان تو وقت کے علماء کے پاس گئے کہ جی میں تو یہ خواب دیکھا انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہماری تو مجال نہیں ہے رسول اللہ کے دربار میں ہم کچھ کہیں تو تم تو کسی اور سے مشا کرو یہاں تک کہ ایک بزرگ ملے انہوں نے کہا بھائی بات سنو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کے دربار پر جاؤ ان کے مرقد پر جاؤ قبر پر وہاں جا کر وہاں دعا کرو اور ان کو سفارشی بناو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیں کہ رسول اللہ مجھے معاف کر دیں میں تو ایسے چلتے چلتے ہی بات کہہ دی تھی اور میری کوئی توہین اور تضریل مخصود نہیں تھی تو آپ میری معافی کرا دیں انہوں وہاں گڑ گڑا ہے خوب قبر کے پاس دعا کر کے آگئے آگئے تو رات کو خواب دیکھتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اللہ کا بھی شعر ہے اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے حضرت کے چہتے چچائے تو خواب میں آئے فرمایا کہ بات سنو جلدی سے نکل جاؤ مدینے سے اگر نہ نکلے تو بھی ایمان بھی تیرہ خطرے میں ابھی رسول اللہ نے جو کہہ دیا آپ غزب میں ہیں تو ابھی مدینے سے نکل جاؤ اگر نہ نکلا تو تیرہ ایمان بھی خطرے میں تو بزرگوں نے کہا پھر آپ نکلے فٹا فٹ وہ مدینے سے نکلے اس میں علماء نے لکھا یہ سبق ہے کہ یہ زبان جو ہے جو اللہ تعالیٰ کو اطاع اچھی دولت دے رکھی ہے اس کو بے ہنگم میں استعمال نہیں کرنا چاہیے آج ہماری حالت یہ ہے جس کے بعد جو اچھا فپتی بول دیتے ہیں بکب دیتے ہیں اچھی بری نیچی جو پیٹ میں جو آیا موہ میں اگل دیا یہ بہت بڑی ہماقت ہے یہ زبان کو احتیاط سے استعمال کریں وہ اتنی سے بات کہہ دی کہ مدینہ کی دعی کھٹی ہے اور آج ہم مدینہ طیبہ کے رہنے والوں کے بارے میں کیا کچھ نہیں بکتے ہیں لوگ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں مدینہ گا ہے تھوڑی تکلیف ہی وہاں کے دکانداروں کے بارے میں پڑوسیوں کے بارے میں کیا کچھ بول کے آتے ہیں اور پوری پوری سٹوریاں بنائی ہوئے لوگوں نے یوٹیوب بھی بھرا پڑا ہے کہانیاں بنائی ہوئے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں کہ دعی کھٹی کہنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا اور ہمارا کیا بنے گا اس لئے زبان کو سے استعمال کر اور مدینہ طیبہ اور پھر رسول اللہ نے خود کہا میرے پڑوسی ہیں بھئی بات ہی ختم ہو گئی تو اس لئے جو جانا ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے اس لئے خجوریں آتی ہیں مدینہ کی خجوریں آتی ہیں مکہ کی خجوریں آتی ہیں کہ ہم ان کو استعمال کرتے ہیں لیکن ہم جانا کوئی احترام عظمت نہیں کرتے جیسے عام روٹین بھئی مدینہ طیبہ کی خجور ہے آپ اس کو عدب سے کھائیں اور گھٹھلی کو عدب سے رکھیں آپ نے بچوں کو عدب سکھائیں بیٹا یہ گھٹھری جو ہے وہ زمین میں ویکیارڈ میں دفنا دو وہاں خجور ہوگے گی ہوگے نہ ہوگے لیکن اس کو تو عدب سکھاؤ آپ کے یاد ہوگا ہمارے ملکوں میں پاکستان انڈیا میں بڑی بڑیاں مدینہ کی کوئی چیز آئے بیٹا مدینہ کی خجور ہے تبرک سمجھ کے کھاتے تھے اور آج یہاں امریکہ والوں کو کھولی ملتی ہیں یہاں پروہ ہی نہیں ہے بلکہ اس پہ تفسر کر دیں مدینہ کی خجور کھا کے بھی تفسر کریں گے تو کیا پتہ رسولہ کو تفسرہ وہاں پہنچا اور آپ کا رسولہ کیا کیا مقام رہ گیا اسے احتیاط کرنی چاہیے زبان کے استعمال زبان کی احتیاط تو بہت ہی ضروری ہے ہر معاملے میں ضروری ہے مدینہ خاص طور پر بہت بہت شکریہ کالیں بھی ہیں سوال بھی ہیں ایک سوال ہے کسی نے یہ پوچھا کہ اس میں کیا فرق ہے اور کیا صحیح ہے اللہ اکبر اچھا سوال آپ نے کیا یہ تو کسی امام القرآن سے پوچھیں میں تو کوئی قاری حافظ نہیں ہوں تو میں اب آپ کو کیا بتاؤں تو یہ تو بقیدہ مشک کرنے کی چیز ہے نہ تو ولد دوالین صحیح ہے نہ ولد زوالین صحیح ہے یعنی اس کو نہ دال پڑنا صحیح ہے نہ زا پڑنا صحیح ہے تو اصل میں ان دونوں کے بیچ کی یہ ترتیب ہے اس طرح پڑنا چاہیے چاہیے اس کو اور وہ پریکٹس کے ساتھ ہوتی ہے کسی قاری سے اس کی پریکٹس کروائیں جیسے میں بھی پڑھ رہا ہوں ولد دوالین ولد دوالین غیر المغضوبی علیہم تو آپ اس کو ولد زوالین کو زا کو موٹا کر دیں زا کو موٹا کر دیں تو اب یہ صحیح اس کا تلفز بنے گا دیکھیں صرف ڈال پڑنا ولد دوالین یہ دوالین کہنا اس نہیں بلکہ ان دونوں کی بیچ کی کیفیت ہے اور ظاہرہ کے ان مخارج کی ترتیب آپ کی کاری سے سیکھ کر ہی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ولد زوالین زوالین صحیح نہیں ہے یہ صحیح زوالین زوا کو موٹا کر دیں ولد دوالین ولد دوالین ولد دوالین بھی نہ کریں جی ٹھیک بہت خوب سمجھ میں انہ والی بات ہے بلکل ٹھیک ہے کالز لیتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہیں لائن پہ اسلام علیکم اسلام علیکم جی بہت بہت سلام حضرت صاحب کو پلیز بات کروا دی جی آپ کی بات سن رہے ہیں بولیے شرمائیے حضرت صاحب بہت سلام آپ کو اور بہت ساری دعائیں میں آپ کی مرید ورجینیا سے بات کر رہی ہوں مجھے میرے دو سوال اور ایک چھوٹا سا خواب ہے جس کی تعبیر میں نے پوچھتی ہے سوال پہلے میں پوچھتی ہوں کہ میرا امیگریشن میں سٹیزنشپ کا اپوائنمنٹ تھی اور انٹرویو تھا انہوں نے مجھے ٹیسٹ انگلیش ٹیسٹ میں پاس کر دیا لیکن میری اپلیکیشن جو ہے وہ انڈیسائیڈ اور انڈیلے چلی گی فور ونس کے لیے جس کے لیے مجھے کچھ آپ بتائیے میں کیا پڑوں تاکہ مجھے اوت کا اور سٹیزنشپ کا بھی پر آ جائے اور دوسرا سوال ہے میرا سیت کے لیے کہ مجموعی طور پہ میری سیت ٹھیک نہیں رہتی تو مجھے پلیس سیت کا کوئی وظیفہ بتائیے بہت مہربانی ہوگی آپ کی اجازہ بہت شکریہ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کے لیے نوٹ کر لیں یا بدیل آجائی بی بالخیری یا بدیو یا بدیل آجائی بی بالخیری یا بدیو یہ عشاء کے بعد بارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اولا خیلی بارہ مرتبہ دروشی تھرٹی سکھ ڈیز کی نیسی آپ شروع کر لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا عوض کا لیٹروں سے پہلے آجائے گا جو بھی مدت انہوں کے ہی ہے آپ کا مسئلہ سال ہو جائے گا اور دوسرے مقصد کے لیے آپ کی بیماری کے لیے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ انیس مرتبہ روزانہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کریں اور پا تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں نوے دنی عمل کر لیں انشاءاللہ ہر طرح آپ کو سیدر قوت رہی کی بات کم